نمسکر دوستو میں نگینہ سرما بوکارو سے بوکارو گائیڈن میں آپ سبھی کا تحریر سے سواگت کرتی ہوں دوستو آج میں کچھ ڈالیا کے بارے میں آپ سے بیسیس باتیں کرنے والی ہوں تو ویڈیو کو لاشت تک دیکھیں اور لائک کر دیا کریں ساتھ ہی اگر چینل پر نئے ہیں آپ تو سبسکرائب کر لیں ڈالیا کا پودھا آپ کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہو یہ کٹنگ سے بھی آسانی سے لگ جاتا ہے اور نرسری سے لا کر کے بھی لگا سکتے ہو اب اس کو کیسے لگانے ہے کیا کیا رکھنی ہے اسی کی میں آپ سے چرچہ کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس میں بات کر لوں کہ آپ کو ڈالیا کا پودھا جو ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہونے کے کارن یہ اکثر کیا ہوگا جھوک جاتا ہے یا آپ کا پلانٹ جو ہے وہ بیچ سے جو اسٹے میں ٹوٹ سکتے ہیں تو اس لیے میں نے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے لکڑی کے ڈڈڈے رکھے ہوئے ہیں تو میں اس کی ڈالیا کی پوری کیار کے ساتھ بتا رہی ہوں کیونکہ میری پہلی جو بھیڑیو ہے ڈالیا پر اس کو بھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی بہت ساری جانکاری دی ہوئی ہے اس جانکاری کو چھوڑتے ہوئے میں جلدی جلدی اس کو آپ کو بتا دے رہی ہوں تو ابھی جو ہے پوٹ میں لگانے کا وہ میرا سوائل میں لگایا ہوا ڈالیا کا پودھا ہوگا ساتھ ہی میں نے کٹنگ سے بھی ڈالیا لگا کر آپ سے سیر کی ہوئی ہے اب آئیے جب پوٹ میں لگانے کی بات آتی ہے تو تھوڑی سی ہماری سطر تب بڑھ جاتی ہے کیونکہ جب آپ سوائل میں لگاتے ہو تو پودھے کو بہت کچھ فائدے سوائل سے اس کو خود بخود مل جاتا ہے لیکن جب آپ سوائل میں نہیں لگاتے ہو پوٹ میں لگاتے ہو تو یہ پون روپ سے آپ پر ہی نیر بھر کرتا ہے کہ آپ اس کی کس طرح سے کیر کر رہے ہو اور تاکہ اس میں پھلاور اچھے آئے تو اس کے لئے آپ پوٹ دیکھ رہے ہوں گے میں نے ہاں پڑے ایک پوٹ لاکر رکھے ہوئے ہیں ساتھ ہی اس کے ڈرینیج ہول پڑ میں نے کچھ ٹکڑے ڈال دی ہیں اینٹ کے ٹکڑے ڈال دو اور اب میں جو اس میں ڈالنے والی ہوں وہ آپ سے کیر کر دوں یہ جو سینڈ کو ہم لوگ چالتے ہیں تو اس میں اس کا موٹا والا حصہ جو ہوتا ہے اس کو سب سے نیچے میں ڈال دیتی ہوں ساتھ ہی ابھی تو میرے پاس سکھے پتے نہیں ہیں میں نے ساڑھے سکھے پتے کا اوپیوک کر لیا ہے اگر سکھے پتے آپ کے پاس ہو تو اس کو بھی آپ نیچے میں اس کے بعد رکھ دے سکتے ہو تو اسے کیا ہوگا کہ پانی جو ہم لوگ ڈالیں گے وہ پانی زیادہ جمان نہیں ہوگا اب میں آتی ہوں اس کی سوائل پر جب پوٹ میں آپ پلانٹ کو لگانے کے لیے جا رہے ہو تو آپ کو ستر رہنا ہوگا سوائل کے بارے میں سوائل اس کی اچھے درنج والی ہونی چاہیے اور یہ جو سوائل آپ دیکھ رہے ہو یہ میرے کھیت کی سوائل ہے ساتھ ہی میں نے اس میں تیس پرسنٹ رکھو کہ اس میں میں نے سینڈ ملا دی ہے اور اس میں بیس پرسنٹ میں نے کاؤ ڈنگ ملا کے رکھا ہوا ہے ایسا ہی بنا کر میں رکھتی ہوں تو دوستوں اس میں آپ سوائل جو ہے وہ فیپٹی پرسنٹ رکھے اور تھرٹی پرسنٹ اس میں سینڈ اور ٹوینٹی پرسنٹ اس میں میں نے کاؤ ڈنگ ملای ہے باقی کوئی بھی خاد کی آپ سیکھتا اس کو دس پندرہ دن تک نہیں ہوگی لیکن بعد میں اس کو اس میں اتھیک پھول لینے کے لیے آپ کو کون کون سے فرٹیلائزر دینے چاہیے اس کی بھی میں چرچہ آپ سے کر لوں گی لیکن اب ہی اس سوائل کو جو ہے سوائل مکس ہے اس کو میں پوٹ میں بھر لیتی ہوں دوستو اب اس کو پوٹ سے نکال لیتے ہیں پوٹ سے نکالنے کے لیے جو دو انگلی کے بیچ میں اس پودھے کو ایسے آپ کو فسا لینی ہے اور پوٹ کو اُلٹا کر دینا ہے اس کی بات کوئی بھی اس طرح کے اوزار سے اس کو دھیرے دھیرے کر کے آپ کو ایسے کر کے کرنا ہے یہ خود و خود اس سے باہر آ جائے گا دھیرے دھیرے کرو تاکہ آپ کے پوٹ بھی ڈیمیج نہ ہو ہر طرف سے ہلکی ہلکی آپ کو اس کو یہ کرنی ہے دیکھیں یہ لگتا ہے کہ نکال گیا یہ دیکھو اس کے روٹ کتنے اچھے آئے ہوئے ہیں اور اس کو اب اس کے روٹ بول کو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے جیسے ہے ویسے اس کو اس میں ڈال کر لگا دینا ہے روٹ بول کو آپ کو ڈسٹرم نہیں کرنا ہے اور بگل میں جو سوائل ہے اس کو بھڑ دیجئے اب میں بات کرتے رہوں گی اور آپ سے کی اس کی کیر کرنے میں آپ کیا کر سکتے ہو دوستو اس میں آپ ابھی پولے تو لگانے کے بعد پودے کو لگانے کے بعد پانی میں رکھو ساتھ ہی اس کو پانی آبھی دیکھ کر دینا ہے شروع میں پانی آپ کو بہت زیادہ نہیں چاہیے پودے میں ابھی تو لگانے کے سمائے پانی دیں گے ہی لیکن بعد میں پانی اس کو بہت زیادہ نہیں چاہیے ابھی دھوپ میں نہیں دانی ہے دھوپ میں اس کو تب ڈالنی ہے تین چار دن ہو جانے کے بعد اس کو دھوپ میں آپ کو ڈالنی ہے یہ فلاورنگ پلانٹ ہے اور اس کو دھوپ چاہیے دوستو اس کے بارے میں میں بات کروں تو پندرہ سے بیس دن ہو جانے کے بعد جب پودھا آپ کا دیکھو گے کہ یہ پودھا پندرہ بیس دن کا ہو گیا اپنے جگہ پر سیٹ کر گیا ہے تب آپ کو اس میں فرٹی لائزر ڈالنی ہے دوستو کوئی اچھی سی ڈنٹھل اس میں آپ ڈنڈا جس کو بولتے ہیں اس کو لگا دیجئے اس کے روٹ بور سے الگ کرتے ہوئے اس لیے کہ بعد میں جب فلاور اس کے بھاڑی ہو جائے تو گیڑے نہیں ابھی تو یہ چھوٹا سا پودھا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس کا کوئی کام نہیں ہے لیکن جب اس میں فلاور کافی آنے لگتے ہیں تو یہ بھاڑی ہو جاتا ہے اور اس میں یہ سنبھال نہیں پاتا ہے اب میں بات کرتی ہوں پندرہ بیس دن کے بعد جب یہ فلاورنگ ابھی بھی یہ فلاور تو دے ہی رہا ہے کلی بھی ہے ادھر پیچھے دکھ رہا تھا ایک کلی بھی تھا اور فلاور بھی ہے لیکن یہ نرسری میں کھلایا ہوا پودھا ہے پھول ہے کبھی کبھی آپ کے پرسن ایسے بھی آتے ہیں کہ وہاں پر کیوں کیسے نرسری میں فلاور کھلتے ہیں اور میرے ہاں جب میں لے کر آئی ہوں اس کے بعد وہ فلاور تو کھل گیا یا جو فروٹ لگے ہوئے تھے اس فروٹ کو میں نے نکال لیا مرچی کو میں نے نکال لیا نرسری والے کو لیکن اس کے بعد دوبارے کوئی فروٹ یا پھر اس میں فلاور نہیں آئے تو اس کا کاڑا نہیں ہے کہ ابھی تو آپ فلاور دیکھ رہے ہو یہ فلاور دے دے گا لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاؤ گے کیول پانی دھو گے تو نہیں ہوگا بیچ بیچ میں آپ کو اس کو کیر بھی کرنی ہے فرٹیلائیجر بغیرہ بھی دینی ہے اب آپ کو میں بات کروں تو پندرہ بیچ دن کے بعد سب سے بہتر رہتا ہے کہ سرسو کا مسترڈ کیک جو ہے اس کو آپ لیکنٹ فرٹیلائیجر بنا لو پچاس سے سو گرام پانی میں اس کو ڈال دو اور اس کو چوبیس یا تالیس گھنٹے کے بیچ میں دیکھو گے کی پورا وہ گھل گیا ہے اس کے بعد آپ اس کو پانچ لیٹر پانی میں ملا لو یا پھر آپ جا کر کے میں نے اس پر ویڈیو ڈالی ہوئی ہے مسترڈ کی لیکنٹ فرٹیلائیجر پر اس کو دیکھ لو اس طرح سے بنانے کے بعد اس میں سے ماتر ایک گلاس چھوٹا سا یعنی سو گرام ایک کپ ایک کپ آپ اس میں سے لو اور اس کو آپ ایک لیٹر پانی میں ملا کر اس کو دے دو تو یہ سب سے بہتر آتا ہے اگر یہ سمبھب نہ ہو تو آپ اس میں ان پی کے بھی دے سکتے ہیں تین 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 یا انیس 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 بھی دے سکتے ہیں اگر وہ بھی سمبھب نہ ہو تو آپ ڈی اے پی بھی دے سکتے ہیں جس میں اچھی فاسفورس کی ماترہ ہو ایسے آپ اس میں دے سکتے ہیں اور آپ کے فلاور دیکھیں گے کہ دھیر ساڑے فلاور اس میں آئیں گے دوستو ایک بات مجھے آور کرنی ہے آپ سے کہ اس کو گھنا بنانے کے لیے آپ اس کے برانچ کو اوپر بڑھتے ہوئے برانچ کو بگر سے چھانٹے جانا ساتھ میں جو سرے گلے پتے ہو یا پھر جو فلاور کھل کر سمافت ہو جائے ان کو بھی آپ کو ہٹاتے جانی ہیں ایک کیار بھی بہت جوڑی ہے اور اس میں ہر پندرہ بیس دن کے بعد فرٹی لائزر دے دیا کرنا کوئی بھی جو فرٹی لائزر میں نے بتائی ہے اس میں سے جو بھی فرٹی لائزر آپ کے پاس ہو اور بس اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ شبوں کو نمسکار آدھا ششیہ کال اور میرے بچوں کو میرا بہت بہت پیار موسیقی